اس پیگر صاحب میں فلسطین کے عوام کے ساتھ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے میں اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں نیتے بچے نیتی عورتیں ماں بینیں جس طرح یہ بم گرائے جا رہے ہیں جس طرح آگ کے شولے جلگ ہو رہے ہیں تو وہ بہت افسوسناک بات ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ پوری دنیا سوئی ہوئی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آرہا ہے جو اس طرح یہ ظلم ہو رہا ہے میں گورنمنٹہ پاکستان سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ یہ زبانی دعوے کرنے سے بجائے کچھ نہ کچھ یہ کوشش کریں تاکہ دنیا کو اجاگر کریں ان کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ عملی دور پر کریں جہاں تک رہا سر سوال گورنمنٹ کی کار کر دے گی کا کرونا کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے گورنمنٹ بری طرح سر فیل ہو چکی ہے بلکہ فیل نہیں ہوئی ہے بلکہ ان لوگوں نے اس میں گنگی چلتی گنگا میں مطلب ہاتھ اپنے دوئے ہیں اربون روپے کی ان لوگوں نے کرپشن کیے آپ آج بھی دیکھیں ہمارے ڈسٹرک میں یہ ایک ہمارے سی ایم صاحب کا ظلہ ہے کوئی ٹیسٹنگ کا کوئی وہاں پر کوئی طریقے کار نہیں ہے تاکہ ٹیسٹ وہاں سے ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کرنے کے لئے لیبارٹری بھیجوائے جاتے ہیں کوٹا چار چار چھے چھے دن لوگ جو انہیں وہاں پر انتظار کرتے ہیں کہ کس طرح مطلب ہو اس کا ریزلٹ آ رہا ہے تو اس قسم کے ہر جگہ پہ ان لوگوں نے کیا کیا یہ تو شکر ہے چانہ کا کہ کھیراتی ان لوگوں نے ان لوگوں کو گکشن دی ہوئی ہے مگر وہ بھی ان سے لگا ہی نہیں جاتی ہیں آپ دیکھیں اس ٹیورو میں پڑھی ہوئے ہیں تو کم از کم کوئی پالیسی ان کے پاس آئے نہیں کوئی طریقے کار نے آئے نہیں نئے وینٹ ہے نئے کچھ ہے وہاں پر کوئی ابھی ہب سے جو بندہ وہاں پر ٹیسٹ ہوں گے آئیں گے کوئٹا تو کیا ہوگا اس کا یہ اربون روپے کہاں چلے گئے تو گورمٹی یہ جو ہے سرانسر فیل ہوتی جا رہی ہے اس قسم کی فیل کیا بلکہ وہ ان کو اپنے برنے جیب تو وہ کر رہی ہے راہ سوال بجٹ کا بجٹ ان لوگوں نے یہی کرپشن کے لئے رکھا ہوا ہے پچھلے دفعہ جو بھی بجٹ بنا ہوا ہے جس طرح ہوا ہے اس میں کافی اپوزیشن کو ان لوگوں نے بطر ان کی حلکوں میں ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کر آئے ایون ہمارے اقلیتوں کی بھی کام نہیں ہوئے کوئی بھی کوئی کام نہیں ہوا ابھی بھی یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم اس طرح سا بیٹھ کے ایک چھپر میں ایک بنگلے میں ایک ہافیس میں اپنے طور پر بجٹ بنائیں اور اس میں کرپشن کے طریقے کار کریں میں دعوی سے کہتا ہوں جو پچھلے بھی کام ہوئے ہیں کوئی صحیح کام نہیں ہے ایسے بھی روڈ میں آپ کو دکھانا ہوں گا جہاں پر پہلے بھی روڈ تھے دوبارہ ان لوگوں نے روڈ بنا کر وہاں پر ان لوگوں نے پیسے اور عوام کے ضائع کی ہوئے ہیں تو یہ صرف دکھا ہوا ہے آج بھی ہماری اپوزیشن ہم اس طرح ابھی خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ ایک حالی اسمبلیوں میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آکے ہم شور مچائیں گے اور یہ سب چلے جائیں گے بھاگ جائیں گے یا میرے خیال میں نائنٹی پرسنٹ سب چھوٹویوں پر چلے جائیں گے جب اپوزیشن اپنا اجلاس بلائے مطلب روڈیشن کرے گی مگر ایسا نہیں ہوگا آج بھی اپوزیشن میں یہی بات ہوئی ہے کہ بھئی ابھی ہمیں روڈ پہ آنا پڑے گا انشاءاللہ اس بجٹ کے دوران میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پورا پبلک کو یہاں پر مبلیز کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ زیادتی ہے اس قسم کی جو نہیں ہونی چاہیے ہم ابھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کچھ جانگیر ترین جیسا یہاں پر بھی کوئی نموندار ہو جائے کہ ہماری جان چھوٹے مگر ہم تو بڑے مشکل میں فسے ہی یہ سرا سے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یعنی کہ ظلم کر رہے ہیں اس طرح ایسے ہم لوگوں کو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں تو احصہ تھوڑے ہے کہ بھئی کوئی پیسے پبلک کے ہیں ہم لوگ پبلک کی اسکیمہ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ کیا ہے تو بہرحال میری یہ آپ کے توسط سے اس کا روکویسٹ ہے کہ ان کو پابند کیا جائے یہ ون ون فائیو کے پیج جو نے ہمیں مطلب اپوزیشن سے عوام کی ترکیات کے لیے اس کی میل لے بڑی میربانی صاحب تینکیو شکریہ مکی شاملال